پتا چلا جس کسی میں کمال ہے رب کا دیا ہوا ہے قلم نے لکھنا شروع کر دیا لکھتا جا رہا ہے انبیاء کا ذکر آیا قلم نے لکھا آدم علیہ السلام نو علیہ السلام ذکر کر رہا ہے نبی آئیں گے تبلیغ کریں گے امت کہنا نہیں مانے گی گناہ گار ہوگی اللہ عذاب دے گا اگلا نبی آئے گا امت گناہ گار ہوگی اللہ عذاب دے گا اگلا نبی آئے گا امت کہنا نہیں مانے گی گناہ گار ہوگی اللہ عذاب دے گا قلم لکھتا جا رہا ہے باری آگئی امت مصطفیٰ کی قلم نے لکھنا چاہا امت محمدیہ گناہ گار ہوگی قلم لکھنے لگا تا اللہ عذاب دے گا اللہ نے فرماتا عدب یا قلم قلم خود لکھ رہا تھا یا اللہ لکھو آ رہا تھا تھوڑا سا زرادہ گیرہ وہ جو جتنا لکھتا آیا خود لکھ رہا تھا یا اللہ لکھو آ رہا تھا قلم کو خود علم تھا یا اللہ نے دیا تھا وہ لکھنا چاہتا ہے نبی کی امت گناہ گار ہوگی اللہ عذاب دے گا اللہ خود فرماتا ہے تعطب او قلم ادب کر او قلم اونچی وہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے اللہ کے حکم سے لکھ رہا ہے اللہ خود فرماتا ہے تعطب یا قلم اے قلم ادب کر لکھ امت مزنبت ورب ان غفور لکھ امت مصطفیٰ گناہ گار ہوگی اللہ بخشنے والا مہربان ہوگا اللہ حکم اگر ہم دل والے ہوتے سمجھ والے ہوتے اسی ایک قلمے پہ قربان ہو جاتے کتنی مہربانی ہے وہ رب کے حکم سے لکھ رہا ہے رب اس کو فرمارا دب کر لکھنا ہے تو لکھ امت گناہ گار ہوگی رب بخشنے والا ہوگا کیا پہلی امتیں اللہ کی مخلوق نہیں تھی کیا باقی نبی اللہ کو پیارے نہیں تھے سب پیارے تھے مگر باری حبیب کی امت کی آئی ہے اللہ آپ کو نہیں دیکھ رہا حبیب کو دیکھ رہا ہے قرآن میں اللہ فرماتا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ لوگوں کے حالات دیکھ کر اللہ کا عذاب جوش میں آ جاتا ہے اللہ فرماتا ہے میں ان پر اس لیے عذاب نہیں کرتا اے معبوب تُو ان میں موجود ہے اللہ اگر تھوڑی سی بھی سمجھ ہے آپ کے اندر تو ذرا غور کریں قرآن کی آیت اللہ فرماتا وَأَنْتَ فِيهِمْ آپ ان میں موجود ہیں یہ اس وقت نہیں تھا جب آیت اتری تھی یہ آج بھی ہے یہ آج بھی ہے عذاب اسی لیے نہیں آتا کہ نبی ہم میں موجود ہے اور یہ ہماری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہم ان کو نہیں دیکھ رہے وہ موجود ہیں وہ موجود ہیں وہ موجود ہیں آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے دیدہِ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے حضرتِ ابوالعباس مرسی رحمت اللہ علیہ مصر میں جہاں مزار ہے امام بوسیری کا قصیدہ بردہ والوں کا امام بوسیری کا مزار اس طرف ابوالعباس مرسی کا مزار ان کے سامنے اس طرف درمیان میں سڑک ہے وہ حضرت ابوالعباس مرسی کیا کہتے ہیں اللہ والے کیسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور مجھے ایک لمحے کو نظر نہ آئے میں مر جاؤ ایک لمحے کو اور پردے ہم نے ڈالے ہوئے ہیں وہ موجود ہیں وہ یہ سب انہی کی برکت موسیٰ علیہ السلام نے ایک امت کا حال سنا اللہ سے ایک امت ہوگی ایسی ہوگی ایسی ہوگی یا اللہ یہ امت مجھے دے دے یا اللہ یہ امت مجھے دے دے اللہ نے فرمایا جس کو دین ہی تھی دے دی جس کو دین ہی دے دی آگے اور زیادہ حال سنا یا اللہ یہ امت نہیں مل سکتی تو مجھے اس امت میں بنا دے یہ نبی تمنا کر رہے ہیں قلیم اللہ اللہ سے کلام کرنے والے کہ یا اللہ اگر تُو نے اپنے حبیب کو دے دی ہے مجھے یہ امت نہیں مل سکتی تو تُو مجھے اپنے حبیب کا امتی بنا دے نبی تمنا کریں ہمیں ملا ہوا ہے اور ہم قدر نہ کریں تو افسوس ہے یا نہیں قرآن پڑھے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی وَقْتُبُ اللَّنَا فِي حَاظِهِ الدُّنْيَا حَسَنَا اے اللہ ہمیں ایک تحریر عطا فرما دے لکھ کر دے دے دنیا و آخرت کی بھلائی ہمارے لیے لکھ دے کون کہہ رہے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں جو اتنے آفز بیٹھے وہ آپ کو بتا دیں گے آیت نمبر کون سے یا صورت نمبر کون سے شروع کے پاروں میں حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ دنیا و آخرت کی بھلائی ہمارے لیے لکھ دے کلیم اللہ ہیں نبی ہیں فرمائش کر رہے یا اللہ لکھ دے جواب ملا موسیٰ جلد لکھیں گے جلد کس کے لیے لکھیں گے سننا چاہتے ہو سناؤں کس کے لیے اللہ یتبعون رسول نبی الامی کس پیار سے اللہ نے اپنے حبیب کا نام لیا موسیٰ لکھیں گے ان کے لیے جو میرے نبی میرے رسول میرے امی کے ماننے والے ہوں گے ان کے لیے لکھیں گے اللہ فرما رہا موسیٰ علیہ السلام تمنا کر رہے ہیں ان کو نہیں مل رہا حبیب کی امت کو اللہ حبیب کی برکت سے خود نواز رہا ہے شان ہے نبی کی امت اور سنیں حضرت عبراہیم علیہ السلام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں کی جماعت میں وہ افضل سب سے افضل میرے نبی پاک حضور کے بعد نبیوں میں حضرت عبراہیم سب سے افضل ان کا لقب ہے خلیل اللہ علیہ السلام کیا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وَلَا تُخْزِنِي یَوْمَا يُوْمَا يُوْبَاسُونَ یا اللہ جس دن بری بزم ہوگی قیامت ہوگی سب کو تو اٹھائے گا اس دن سب کے سامنے مجھے شرم سار نہ کرنا نبی معصوم ہے یا نہیں اونچی گناہ کاری نہیں سکتا مگر اس کے باوجود آجزی کرتے ہیں یا اللہ بھری بزم ہے مجھے شرم سار نہ کرنا نبی ہیں خلیل ہیں خلیل گہرے دوست کو کہتے ہیں حضرت عبراہیم تمنا کر رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا شرم سار نہ کرنا اب ذرا امت مصطفیٰ کی شان سن لو اللہ فرمتا یوم لا يخز اللہ النبی والذین آمنوا معا قیامت کے دن اللہ اپنے نبی کو اپنے حبیب کو شرم سار نہیں کرے گا نبی تو پیارا ہے نبی تو حبیب ہے نہیں فرما والذین آمنوا معا جو ایمان لا کر میرے حبیب کے ساتھ ہو جائیں گے اللہ ان کو بھی شرم سار نہیں کرے گا نہیں سمجھا رہے ہیں اتنی عزت کسی اور کو ملی پڑھیں قرآن یا قوم موسیٰ یا قوم عیسیٰ وہ بھی نبی تھے اللہ ان کی قوم کو قوم کہہ کے پکار رہا ہے مگر نبی کے غلاموں کی باری اے ایمان والو اتنی عزت رب دے رہا ہے تمہیں یہ نہیں کہا یا قوم محمد نہیں کہا یا امتہ محمد نہیں کہا اللہ فرمارا اے ایمان والو تمہیں عزت ملی ہے تو نبی کی بدولت ملی ہے میرے پیر و مرشد عزت صاحب کرمہ والے فرماتے تھے آمنوں میں چار عرف ہیں علف میم نون واو آخری علف پڑھا نہیں جاتا وہ بھی لے لو پانچ ہو جائیں گے فرماتے ہیں علف سے اشارہ اللہ کی طرف میم سے اشارہ محمد الرسول اللہ کی طرف نون سے اشارہ نبیوں کی طرف واو سے اشارہ ولیوں کی طرف جب تک ان سب کو نہ مانو مومن نہیں ہو سکتے اللہ اکبر یا رسول اللہ قرآن میں ہے یوم تب یدو وجوہ و تسود وجوہ قیامت کے دن کچھ چیرے سفید ہوں گے کچھ چیرے کالے ہوں گے لگا لو جتنی قریب میں لگانی ہے رنگ گورا کرنے والی بلکہ ساتھ لے جانا مہینے کا اشتاق ساتھ لے جانا قبر میں بھی لگاتے ہیں بڑا سمجھتے ہیں کہ جی قریبوں سے رنگ ساف ہو جائے گا کسی کو رنگ ساف کرنا ہو نسخہ میں بتا دیتا ہوں جس کو رنگ ساف کرنا ہو تحجد پڑا کرے اور تحجد سے فجر تک درود پڑا کرے جو نور اس کے چیرے پہ آئے گا اچھوں اچھوں کے باز نہیں ہوگا میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ فرماتا ہے قیامت میں کچھ چیرے سفید ہوں گے کچھ کالے ہوں گے تفسیرے پڑھ کے دیکھ لو سفید چیرے کن کے ہوں گے اور کالے کن کے ہوں گے جو نبی کے غلام اے لے سنت ہے ان کے چیرے چمکتے ہوں گے کافروں منافقوں کے چیرے کالے ہوں گے جس کی چاہو تفسیر اٹھا کے دیکھ لینا اس آیت کے تحت ساف لکھ دیا مسلمان غلام ہیں کفار دشمن ہیں ہم غلام ہیں کافر اونچی حضور کی عظمت قیامت کے دن دیکھ کے غلام تو ویسے ہی خوش ہوں گے غلام تو ویسے ہی خوش ہوں گے مگر یہاں بتا دیا سنو تم خوش بھی ہونا تمہارے چہرے بھی ان کی برکت سے چمکتے ہوں گے ان کے کیوں نہیں چمکتے نام نہیں لوں گا سمجھ گیا نا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں مگر ان کے چہرے چمکتے کوئی سننی بلے سے پکے رنگ کا بھی ہوگا چمک ہوگی کیوں انہوں نے نور مانا نہیں جب مانا نہیں تو مانگا نہیں جب مانگا نہیں تو ملا اور ہم تو جھولی پہلاتے ہیں میں گدا تو بادشاہ بردے پہ آلا نور کا کیا پیارا انداز ہم گدا کہتے ہیں بکاری کو مانگنے والے حضور آپ بادشاہ میں بکاری وہ کوئی زیادہ نہیں مانگ رہا چھوٹا سا پیالہ ہوں میں گدا تو بادشاہ بردے پہ آلا نور کا مور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ ہم نے نور مانا نور مانگا کیا کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مصنبی اٹھاؤ مولانا روم کی واقعہ لکھا وہ غلام جا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے پانی ختم ہو گیا لوگ ساتھ تھے پانی حضور نے صحابہ سے نہیں فرمایا چلو پکڑوں کو ڈالے سارے کنواں کھو دو پانی چاہیے نہیں حضرت علی سے بلائے دراؤ یہ پہاڑ کے دوسری طرف ایک بندہ پانی لے کے جا رہا ہے پہاڑ کے اس طرف ایک بندہ پانی لے کے جا رہا ہے تم جاؤ اور اس کو میرے پاس لے آؤ پانی سمیت سنو وہ آئے گا نہیں سنو وہ آئے گا پیار سے لے آنا پیار سے نہ آئے زبردستی لے آنا نبی کو پتہ ہے اس پار بھی دیکھ رہے کون جا رہا ہے اس کا مزاج کیا ہے نبی دیکھ رہے تو کیا مدینہ سے سیالکوٹ نہیں دیکھ رہے مدینہ پاک مدینہ پاک سنیں فرما اس پر لے آنا حضرت علی دو صاحبیوں کو ساتھ لے کر گئے اس کو کہا چل تجھے ہمارے نبی نے برایا اس نے کہا نہیں میں نے مالک کے پاس پہنچنا ہے وہ ٹائم نوٹ کرتا اس کو پتہ ہے کتنا فاصلہ کتنے گھنٹے کتنے منٹ لگتے ہیں مجھے ادھر جانا ہے حضرت علی نے فرمایا چل بھائی پیار سے اور نہیں مانا حضور نے کہہ دیا تھا نا زبردستی رنگ چلتا ہے یا نہیں پکڑ کے لے آئے پکے رنگ کا تھا کالا نہیں کہہ رہا ہوں میں پنجاب والے کیا کہتے ہیں پکے رنگ کا لے حضور نے فرمایا تیرا پانی ہم نے لینا ہے اس نے کہا جی میں نہیں دے سکتا بڑی دور سے بھر کے لاتا ہوں میرا جو مالک ہے اس کے پاس اگر میں پانی لے کے نہیں پہنچا مار دے گا فرمایا تیرے پانی میں کوئی کمی نہیں ہوگی تیرے پانی میں فرمایا آو بھئی جس کو پانی چاہیے لے لو وہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے صحابہ آ رہے منمود ہو رہے وضو کر رہے نہ آ رہے مشکیزیں بھر رہے وہ دیکھ رہا ہے پانی اتنا تو نہیں تھا یہ تو بہت زیادہ ہے پانی لیے جا رہے لیے جا رہے تو جب وہ ساڑا کچھ ختم ہو گیا حضور نے فرمایا دیکھ لے تیرے پانی میں ایک بوند کم نہیں ہوئی ہے اللہ 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 رنگ کا تھا چمکنے لگ گیا چمکنے لگ گیا اس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے کلمہ پڑھ لیا فرمایا جا تو اپنے مالک کے پاس چلا جا گھبرانا اس نے دیکھا مجھے دیر ہو گیا ادھر مالک نے دیکھا یہ وقت پر نہیں پہنچا کہیں اس نے پانی بیٹھ نہ دیا کسی نے لوٹ نہ لیا میرا جانور ساتھ لے کے گیا کہیں وہ آگے پیچھے کچھ نہ ہو گیا اس نے بندے بھیجے وہ بندے جو آئے انہوں نے اس کو دیکھا مگر کہا وہ تو کالا تھا یہ تو گھوڑا ہے یہ تو کوئی اور بندہ ہے انہوں نے اس کو پکڑ لیا جانور ہمارے مالک کا یہ برتن ہمارے مالک کے تو کوئی ضرور اور ہے تو نے اس کو مارا ہوگا پکڑ لیا ہوگا وہ اس کو پکڑ کے اسی کے پاس لے آئے مالک کے پاس یہ دیکھ تیرا ہی سمان ہے مگر اس بندے نے ہمارے بندے سے چھین لیا ہے اس نے کہا میں وہ ہی ہوں میں وہ ہی ہوں اس نے کہا وہ کہاں سے اس کا تو رنگ کالا تھا اس نے کہا ماں اس سے مل کے آیا ہوں جو کالوں کو گورا کر دیتا ہے اللہ اکبر یا اس نے میرے موں پر ہاتھ میرا میرا سارا پانی لیا پانی کا ایک کترہ کم نہیں ہوا مجھے انہوں نے کلمہ پڑھا لیا تو نے بھی اجلا ہونا ہے تو آجا ان کے پار اللہ حضرت سچ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے آپ کو امت کی شان کی صرف جھلکیاں دکھا رہا ہوں لمبی لمبی روایتیں نہیں ٹائم نہیں ہے اتنا توجہ دنیا میں آپ نے اپنی شان سن لی اب آخرت کی بھی سن لو قیامت میں کتنی صفے ہوں گی ہاں ہاں صحیح یاد ہے اونچی کہیے ایک سو بیس میں کل صحیح تھا خوشی ہوئی کہ آپ نے وہ اتنا تو یاد کیا ہوا مسلمانوں کی امت مصطفیٰ کی کتنی ہوں گی آپ لوگ پیچھے سے کیوں گول رہے ہیں سامنے والوں کو موقع دیجئے اسی صفے حضور کی امت کی ہوں گی حضور فرماتے ہیں میری امت بڑھاؤ اور آج کل گورنمنٹ کہتی ہے بچے دو ہی اچھے نبی کہہ رہے میری امت بڑھاؤ ما قیامت کے دن فخر کروں اور یہاں کم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جی پڑھانا بھی تو ہے نا جی پالنا بھی ہے اور جو آئے گا قسمت لے کے آئے گا زیادہ ہوں گے تو کمانے والے بھی یہ کرپشن بگاڑتی ہے ورنہ رزق میں کوئی کمی نہیں میرے دوستو اور بزرگو قیامت کے دن ایک سو بیس صفے اسی صفے امت مصطفیٰ کی چالس دوسروں کی قیامت میں دن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا قوموں سے تمہارے پاس میرے نبی آئے انہوں نے آ کر تم کو میرا پیغام پہنچایا میری آیتیں پہنچائیں تم نے عمل کیوں نہیں کیا کیوں نہیں مانا کن سے فرمائے گا پہلے نبیوں کی کن سے امتوں سے پہلے نبیوں کی بندے صاف جھوٹ بولیں گے اللہ کے سامنے کوئی نہیں آیا تیرے نبی یہ بندے کی جورت صاف کہہ دیں گے یا اللہ کوئی تیرا نبی ہمارے پاس نہیں آیا کوئی تیری آیت نہیں پہنچائی کوئی تیرا پیغام نہیں پہنچایا پہلے نبی کہیں گے یا اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ اللہ نبیوں کو فرمائے گا اللہ سب کو جانتا ہے یا نہیں اللہ خود فرما دیتا میں نے بیجے تم کیسے کہہ رہے ہو نہیں آئے میں نے بیجے ہیں نبی نہیں اللہ نبیوں سے فرمائے گا یہ تو انکار کر رہے ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں تم ان کے پاس نہیں گئے تم نے آیتیں نہیں پہنچائیں تمہارا کوئی گواہ ہے کن سے اللہ فرمائے گا اپنے نبیوں سے تمہارا کوئی گواہ ہے نبی کہیں گے یا اللہ ہمارا گواہ ہے ہمارا گواہ ہمارا گواہ سیالکوٹ والے جب تک پوری زبان سے نہیں بولو گے اگلا واقعہ پورا نہیں سناؤں گا تمہارا کوئی گواہ ہے وہ کہیں گے کون ہے یا اللہ امت مصطفیٰ تم کو گواہ پیش کریں گے نبی تم کو اپنی عزت پہچانو نبی کہیں گے یا اللہ تیرے آخری نبی تیرے حبیب کی امت ہماری گواہ ہے اللہ امت مصطفیٰ سے فرمائے گا یہ میرے نبی جو کہہ رہے ہیں سچ ہے امت مصطفیٰ کہے گی اللہ تیرے نبی سچے تیرے نبی تیرے نبی حضرت آدم کا جس نے کلمہ پڑا اس نے صرف حضرت آدم کا پڑا حضرت نو کا جس نے کلمہ پڑا صرف حضرت نو کا پڑا حضرت ابراہیم کا کلمہ جس نے پڑا اس نے صرف حضرت ابراہیم کا حضرت موسیٰ کا کلمہ جس نے پڑا صرف حضرت موسیٰ کا جس نے حضرت عیسیٰ کا پڑا صرف عیسیٰ کا یہ مسلمان ہے جو اللہ کے سارے نبیوں کو مانتا ہے اپنی عزت پہچانو یا اللہ امت مصطفیٰ ہماری گواہ اللہ امت مصطفیٰ سے کہے گا نبی کیا کہہ رہے ہیں کہیں گے اللہ تیرے نبی سچے ہیں یہ گئے انہوں نے پیغام پہنچایا ان امتوں نے نہیں مانا تیرے نبی سچ کہہ رہے ہیں وہ پہلی امتیں کہیں گے یا اللہ جس وقت تُو نے نبی بیجے پیغام پہنچا یہ تو تھیرے یہ جو گواہی دے رہے ہیں یہ تو یہ تو گواہ اس کو کہتے ہیں جس نے موجود ہو کر واقعہ دیکھا سنا ہو واقعہ دیکھا سنا نراض تو نہیں ہوں گے ان کا نکاح اورہ اورہا ایسے تو ہو گیا ماشاءاللہ سمجھانے کے لیے بات کرو یہ کہیں گے مفتی صاحب کازی صاحب میرا نکاح پڑھا دو میرا نکاح پڑھا تو میں پوچھوں گا جی گواہ کدھر ہے تو کہیں جی گواہ تو لور ہے گواہ تو تو کیا وہ گواہ ہو سکتے ہیں جو موجود نہیں ہے دیکھ سننے ہی رہے وہ گواہ ہو سکتے ہیں گواہ اس کو کہتے ہیں جس نے موجود ہو کر دیکھا سنا امتیں کہیں گے یا اللہ یہ امتیں مصطفیٰ گواہی دے رہی ہے یہ تو تھی نہیں اللہ سب کو جانتا ہے اللہ امتیں مصطفیٰ سے پوچھے گا وہ تم گواہی دے رہے ہو تم تو تھے نہیں پھر کیسے گواہی دے رہے ہو تو امتیں مصطفیٰ کہے گی یا اللہ تیرے حبیب سے سن کے کہہ رہے ہیں تیرے حبیب سے سن کے کہہ رہے ہیں اللہ آگے سے یا دوسری امتیں جرہ نہیں کریں گی وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَا حضور گواہی دیں گے یا اللہ میری امت سچ کہہ رہی ہے نبیوں کا مقدمہ بھی فتح ہوگا تو تمہاری گواہی پر ہوگا تمہاری تمہاری اپنی عزت اب بھی نہیں پہچانا اب بھی نہیں پتا چلا کہ امتیں مصطفیٰ ہونا کتنی بڑی شان ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اس نے اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے آئیے اب دو چار باتیں دوسرے موضوع پر بھی آؤں گا امت دو طرح کی ہے امت اوچھی ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت لفظی آدھ رہیں گے دعوت اور اجابت اجابت امت اجابت وہ جس نے نبی کی دعوت کو قبول کر لیا مسلمان ہو گئے وہ امت اجابت انہوں نے قبول کر لیا اجابت کے معنی قبول کرتے ہیں امت دعوت اس زمرے میں وہ سب آ جاتے ہیں جنہوں نے قبول وہ کافر مشرق بدقیدہ سارے اس کے زمرے میں آ جاتے ہیں الحمدللہ ہم امت اجابت ہیں وہ امت دعوت ہیں یہ بھی آپ نے سن لیا اللہ فرماتا بلتکم منکم امت یا دعونہ الالخیر تم میں سے ایک ایسا بھی گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو بلائی کی طرف بلائے یہاں سے پتا چلا تبلیغ ضرور کرنی چاہیے تبلیغ کے معنی حق بات پہنچانا ضرور پہنچانا چاہیے مگر ساتھی قید لگ گئی وہ پہنچائے جو ایمان والا ہو کون پہنچائے ذرا اونچی گئیے گا جو نبی کے ایمان میں شبا کرے جو یہ کہے کہ چالیس سال تک وہ نبی ہی نہیں تھے نہیں جانتے تھے ایمان کیا ہے کتاب کیا ہے اس کو تبلیغ کا حق ہے جو یہ کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں کیا اس کو تبلیغ کا حق ہے اونچی گئیے جو یہ کہے کہ نبی نہیں جانتے ان کا انجام کیا ہوگا کیا اس کو تبلیغ کا حق ہے اونچی تبلیغ ضرور کرنی چاہیے فرض کفایا مگر وہ کرے جو ایمان والا ہو جو ایمان کے لیے یہ کہے میرے نبی سے خود رب نہیں چھپا اس نے اور کیا چھپانا ہے تم نبی کے لیے کہتے ہو کہ نبی کو انجام کا پتہ نہیں نبی کہہ رہے ابو بکر تم جنتی عمر تم جنتی عثمان تم جنتی علی تم جنتی تلہا تم جنتی ابو عبیدہ تم جنتی عبد الرحمان تم جنتی فرما رہے ہیں زبیر تم جنتی ساتھ تم جنتی سہی تم جنتی دس صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی یا نہیں دی بدر والوں کو فرمایا اے ملوم آشے تم اب تم جا جا ہو کرو اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے نبی کو خبر ہے یا نہیں فرمایا کل حشر کے دن مجھے تین جگہ پر ڈھوننا قیامت کے دن مجھے یا تو میں میزان پر ملوں گا یا پل سرات پر ملوں گا یا حوزے کوسر پر ملوں گا خبر ہے یا نہیں اونچی فرمایا مجھے شفاعت کا تاج پہنایا جائے گا اللہ حکم دے گا شفاعت کروں میں کہوں گا ہوگا یا نہیں ہوگا اونچی اللہ فرمایا سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے آدم ومن دونہو تحت لیوائی سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے میں اللہ کے عرض کے سامنے جاؤں گا لمبا سجدہ کروں گا یہ نہیں بتایا وہ ایک مہینے کا ہوگا ایک سال کا ہوگا دس سال کا ہم لمبا سجدہ کروں گا اللہ کی ایسی حمد کروں گا ایسی تعریف کروں گا کہ زینے کبھی نہیں کی ہوگی اللہ فرمائے گا عرفہ راست مابوب یہ قیامت تجھے سجدے میں جھکانے کے لیے نہیں تیرے ماتھ شفاعت کا تاج پہنانے کے لیے اپنا چہرہ اٹھاؤ سل مابوب مانگو مابوب اونچی کون فرمائے گا اللہ فرمائے گا کس سے فرمائے گا مابوب مانگو یہ نہیں کہ صرف مانگو تو تا تجھے دیا جائے گا جو مانگو گے ملے گا جو مانگو گے وشفا تو شفا شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی سمجھ آ رہی ہے اونچی کس کی شان ہے تو جو یہ کہے کہ نبی کو خبر نہیں ہے ایمان والا ہے اس کی نماز ہوگی تو اس کے پیچھے جسی کی کب ہوگی آپ کہتے ہو مولوی لڑتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑتے اور جس کا عقیدہ نبی کے لیے ٹھیک نہیں میں اس کو اپنا امام کیسے بنا لوں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا نماز میں بیل گدے کے خیال میں ڈوب جائے وہ اچھا ہے نبی کا خیال آ جائے تو برا معاذ اللہ تو جو ایسا یہ بات لکھے گا اس کی نماز ہوگی جب وہ بیل گدے کے خیال میں ڈوبا ہوا ہے وہ اس کو بہت اچھا نبی کا خیال نہ آئے اسلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کہنا واجب ہے یا نہیں نہیں کہو گے نماز ہوگی تو جب نماز سلام کہو گے تو پیپر ریڈنگ نہیں ہے کاغذ نہیں پڑھ رہے ان ارادے کے ساتھ نبی کو سلام کر رہے ہیں ارادے کے ساتھ سلام کر رہے ہیں خیال آئے گا یا نہیں آئے گا ہونچی اور وہ کہتے خیال آئے گا تو بہت ہو رہا ہے نماز ٹوٹ جائے گی شرک ہو جائے گا ان کی نماز کا یہ حال ہے فتوہ سناؤں فتوہ سناؤں کس کا لکھا ہوا فتوہ خاجہِ خاجگان مہینِ بے قسان والیِ ہندوستان حضرت سیدنا خاجہ مہین الدین حسن چشتی اجمیری سرکار غریب نواز اور سو رہا ہے نا حضرت کا کیا پیارا فتوہ دیا فرماتے ہیں آکس کے در نماز نبی ند جمالِ دوست فتوہ حمیدِ ہم کے نمازِ قضا کو ند وہ کہتے ہیں جس کو نماز میں نبی کا جمال نظر نہ آئے میں فتوہ دیتا ہوں نماز نہیں ہوئی ہے خاجہ غریب نواز پر مارا ہے اور یہ کہتے ہیں خیال آجائے تو برا تو ان کی اپنی نہیں ہوئی ان کے پیچھے کی زیدی کب ہوگی سوچو قیامت میں بھی آپ نے شان سن لی امت کی دنیا میں بھی سن لی بتاؤ اس امت جیسی کوئی امت ہے اللہ فرماتا ہے کنتم خیر اممہ تم بہترین امت ہو کیا ہو اب کنتم کا لفظ ذرا تھوڑی سی آپ کو تفسیر بھی سنا دو تین مانے ہوں گے تھے ہو ہو گے یا تو زمانہ ماضی تھے زمانہ حال کے ہو یا مستقبل ہو گے تھے لوہ محفوظ میں لکھا ہوا تھا تم تھے خیرہ امت ابھی بنے نہیں تھے مگر تھے کیونکہ اللہ نے لکھ دیا تھا خیرہ امت اپنے حبیب کی امت کو لوہ محفوظ میں اور پھر پشلی کتابوں میں جو نبیوں پر اتری ان میں امت مصطفیٰ کی شان ہے یا نہیں ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا عزلت موسیٰ سنکے تمنا کر رہے ہیں یا اللہ امت مجھے دے دے تو ہم تھے خیرہ امت اللہ کے علم میں لوہ محفوظ میں کتابوں میں ہم نہیں تھے ہمارا ذکر تھا یہ خیرہ امت جو فرمایا دوسری امتیں بھی تھی ان میں ایک ایک ہزار مہینہ اس طرح گزارا جاتا تھا دن میں روزہ رکھ کر جہاد کرنا ساری رات عبادت میں گزار لیا بڑے بڑے عبادت گزار تھے مگر فرمایا تم بہترین امت کیوں کہ عمال تھوڑے ہیں ثواب زیادہ تمہارے عمل چھوٹے ہیں ثواب بہت اونچی بڑا ہے تمہارا تذکرہ پہلے بھی تھا اب بھی ہے سنو قیامت میں تمہاری شان ظاہر ہوگی ہوگے وہاں بھی اور اب بھی ہو کہ تمہارے لیے جو عجر ہے وہ کسی اور کے لیے بنی اسرائیل کا عابد و ظاہر ایک ہزار مہینہ یعنی تیراسی برس اور چار مہینے اس طرح گزارے کہ دن میں روزہ رکھ کر جہاد کرے ساری رات نوافل پڑھ کر گزارے لیکن میرے حبیب کا عمتی ایک شب قدر میں عبادت کرے ہزار مہینے کے برابر نہیں اس سے بہتر ہے تھوڑے سے عمل پر ثواب زیادہ ہے یا نہیں حج کے لیے گورنمنٹ نے اعلان کر دیا درخواستیں جمع کراؤ گا کتنے پیسے پونے تین لاکھ روپے تقریبا کہا نا ٹیکے بھی لگوانے احرام بھی لینا پیٹی بھی لینے سامان بھی لینا سفر بھی کرنا ہے لم نبا سفر کر کے جانا ہے کوئی بیس دن کے لیے کوئی مہینے کے لیے کوئی چالیس دن کے لیے وہاں جا کر ارکان ادا کرنے ہے دھکے بھی لگنے ہے مار بھی پڑنی ہے گرمی بھی سینی ہے سب کچھ پھر جا کر کہیں حج ہوگا دعویٰ کر سکتے ہو قبول ہے اونچی مگر اس امت پر انعام دیکھو فرمایا ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھ لو مقبول حج کا ثواب ہے صحابی نے ارز بھی حضور امتو دن میں سو مرتبہ دیکھے فرمایا تین سو ساٹھ مرتبہ دیکھ لے اللہ بہت بڑا ہے جتنی بار محبت سے دیکھے گا اتنی حج کا ثواب ایک نظر ماں باپ کو پیار سے دیکھو تو کون سا ثواب اونچی اونچی سلطان باہو کیا فرماتے ہیں مرشد دادیدار میں نباہو لکھا کروڑا حج جاہو ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب مرشد کو کروڑا حج تو نبی کو دیکھنا کتنا ثواب یہ اس امت کے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے دوسروں کے لیے سخت اس امت کے لیے آسان ان کے لیے جو احکام تھے بڑے سخت آپ تو صبح روزہ رکھتے ہو شام کو کھول لیتے ہو پہلی امتوں پہ ایسا بیوی کے قریب جانے کی روزہ کھول کر بھی اجازت نہیں تھی بڑی سختی تھی صرف بھوک پیاس نہیں اور بھی سختیاں تھی تمہیں کہہ دیا صبح وہ صادق سے غروبِ آفتاب تک رکھو رات کی چھٹی بھی مل گئی اور اس پر ثواب کتنا ان کو تو کہا تھا روزہ رکھو گناہ محب ہوں گے تمہیں رب نے کہا روزہ رکھو روزے کے بدلے تمہیں میں مل ہوں گا اَسَّوْمُ لِي وَأَنَعُجْزَ بِهِ اَعُجْزِ بِهِ اس دوزہ میرے لیے ہے اس کی جزا میں خود ہوں ہے یا نہیں پہلی امتوں کی نماز ار جگہ نہیں ہو سختی تھی خاص جگہ تھی وہاں جا کے پڑھنی ہے سردی ہو گرمی ہو بارش ہو کچھو وہاں جا کے پڑھنی ہے حضور کے لیے کیا فرمایا جو علت لی الارض و مسجد وطہورہ اللہ نے پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی ہے نہیں نہیں گھر میں پڑھو گے تو اور ثواب مولے کی مسجد میں پڑھو گے تو اور ثواب جامعہ مسجد میں پڑھو گے تو کسی اللہ والے کی مسجد میں پڑھو گے تو اور ثواب مسجد اقصہ میں پڑھو گے تو میری مسجد میں پڑھو گے تو اور ثواب ہے یا نہیں اونچی یوں تو ساری زمین پر جہاں بھی کہیں